موسیقی 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 پاکستان سمیہ دنیا بھر میں نئے سال کا آغاز ہو گیا اور پوری دنیا نے زبدست انداز میں نئے سال کو ویلکم کیا آکلنٹ سے لے کر نیو یورک تک زبدست آتش بازی کے مظاہرے کیے گئے نئے سال کے آغاز کی بات تو ہم کر رہے ہیں لیکن مقبودہ جمہوں کشمیر میں لاکڈاون کا سلطلہ جاری ہے کرفی کا سلطلہ جاری ہے ایک سو پچاس دن ہو گئے ہیں موسیقی حضرت شاہ رکنیاد عالم رحمت اللہ علیہ کے سات سو چھے میں سالانہ ارس کی تینزوں تقریبات کا آج آغاز ہو گیا ہے ملتان میں موسم کی بات کریں ملک بھر میں شدید سردی کے پاس ٹھنگ کے ریکارڈ پر ریکارڈ ٹھوٹ رہے ہیں آپ کو بتائیں لاہور میں ستنہ سالہ ریکارڈ ٹھوٹ کیا ہے سردی کے شدنس میں روز بر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے مزید کیا پیشن کوئی ہے اس پر بات کریں گے موسیقی 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 آنین کی تفصیل ہوگی تجزیہ ہوگا ایک چھوٹ اسے بریک ٹھے بار گوش مجھے کی کوئی چیگنگ اور اس ڈالیں تولیے لوžen ہم نوعی ایسلام چاہتا ہے مجموعہ چیز پر لاکھنے کے لئے ایسلا کیا ہے کیونک کیونک لوگا ہے اسلام ایسلا مفیٰ کیا ہے کیونک مجھے جانبید الذي ایمید ہے بچی رہا کسی ایسلا موسیم موسیم کا اٰم دیگی ہے کیونک کا ایسلا موسیم کی موسیم کیا لیکن اس ل witness اسلامی تغنیرات رزین ہے اس کا ادراج است جو نقوت ہے اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا اللہ اشهد ان لا اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان لا محمد رسول اللہ 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 رسول اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ میرا نام بٹو ہے میرا آج کا بیغام دنیا بھر میں 50% اور پاکستان میں 40% کھانا انسانوں کا نہیں بلکہ دس دن کا پیٹ بھڑتا ہے کھانا پھینکنے میں ایک منٹ لگتا ہے مگر اس کو کھانے لائک بنانے میں مہینوں لگ جاتے ہیں اپنی پیٹ میں اتنا ہی کھانا لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں کھانے کا زیادہ نہ صرف ہمارے ماحول پر برا اثر ڈالتا ہے بلکہ مریشت پر بھی بوچ پتا ہے ہر نومے سے ایک آدمی روزانہ بھوکت ہو رہا ہے اپنا کھانا ضائع مت کریں بل بانت کر کھائیے رزق بڑھائیے موسیقی 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 بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کا آغاز کریں گے پوری دنیا میں نئے سال کا جشن تو منایا جا رہا ہے مگر مقبضہ جمہ کشمیر میں پانچ اگستے لے کر اب تک یعنی کہ یکم جنوری دو ہزار بیس تک صورتحار انتہائی کشیدہ ہے ہم نے دیکھا کہ بھارت نے پانچ اگست کو ایک یترپا پیسلہ کیا آئین میں تبدیلی کی منسوخ کیا وہ آرٹیکل جس میں ایک سپیشل سٹیٹس تھا مقبضہ جمہ کشمیر کا اس کے بعد سے لے کر اب تک اس خوف سے اس در سے کہ کشمیری اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کے خلاف اتجاج کریں گے اور بھارت کی عید سے عید بچا دیں گے اس خوف سے ہم نے دیکھا کہ پورے مقبض جمہ کشمیر کو ایک جیل بنا دیا گیا کسی بھی شک کو گھر سے باہر نکلنے کی ازازت نہیں ہے کوئی بھی آزادی ان کے پاس نہیں ہے انٹرنیٹ ان کا چھین لیا گیا تیلفون ان کا چھین لیا گیا ان سے خوراک پانی عدویات سب کچھ چھین لیا گیا یعنی کہ انسانی حقوق کی بدترین اگر بات کی جائے پامالی ہوئی ہے پچھلے ان ایک سو پچاس دنوں میں جو ایک سو پچاس دن آج ہو چکے ہیں اس کرفیو کے اس لوگ ڈاؤن کے اس محاصرے کے بھارتی قابل سپوج ہر گھر کے باہر موجود ہے اور جہاں کہیں نوجوان کشمیری باہر نکرتے ہیں اتجاج کرتے ہیں ان کو پیلت گنز کے ذریعے نشانہ بنایا جاتا ہے ان کو لاتھی کے ذریعے نشانہ بنایا جاتا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سو پچاس دن سے نماز پڑھنے کی اجازت بھی کشمیریوں کو نہیں دی گئی ہے آزان تک نہیں ہوتی مقبوضہ آبادی میں یہ دوہزار دیس ہے جب پوری دنیا جشن بنا رہی ہے نئے سال کا وائکم کر رہی ہے نئے سال کو وہاں پر کشمیری جو ہیں وہ دنیا کی سب سے بڑی جیل میں قید ہیں یہ پوری دنیا مضمت تو کرتی ہے لیکن دنیا کا ضمیر ابھی تک جاگہ نہیں ہے بھارت کو جھنج ہو رہا نہیں ہے پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ ایسے موقع پر یاد رکھا جائے اس مسئلے کو اور اس مسئلے کے حل کے طرف لوگوں کو کنونس کیا جائے بات کی جائے کہ بھارت کا یہ جو غاصبانہ قبضہ ہے گزشتہ سبتر سے زائد سالوں سے یہ جاری ہے اس کو ختم ہونا چاہیے جو قوائم متحدہ کی قرارداتیں ہیں اس کے مطابق اس مسئلے کو حل ہونا ہوگا اور ایک بار پھر پاکستان اور کوری دنیا کو یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ یہ اب مسئلہ جو ہے حل طلب ہے سب سے پہلے جو لاک ڈاؤن ہے جو کیفیو ہے جو محاصرہ ہے گزشتہ ایک سو پچاس دن سے جاری اس کو ختم ہونا ہوگا وہاں پر لوگوں کو سانس لینے کی آزادی تک میسر نہیں ہے جو کچھ اطلاعات سامنے آتی ہیں کچھ پارن میڈیا وہاں سے ریپورٹ کرتا ہے آغاز میں تو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ریپورٹنگ کی گئی لیکن اب وہ بھی ریپورٹ جو ہیں وہ روکتی گئی ہیں ان پر بھی قدغن لگا دی گئی ہے وہاں سے جو انفرمیشن ہے وہ زیادہ باہر نہیں آ رہی ہے اور جو پرپیگنڈا ہے بھارت کا وہ بھارتی میڈیا کے ذریعے بھی کیا جارہا ہے لیکن اس کو بھی اب بائی نہیں کی جا جاتا انٹرناشنل آرینہ میں انٹرناشنل نیوز ایجنسیز اس کو بھی زیادہ فالو نہیں کرتی کیونکہ یہ ایک پرپیگنڈا گیم ہے جو بھارت کی جانب سے ان کے میڈیا کی جانب سے کی جاتی ہے کبھی خبر آتی ہے کہ جی ریلیکس کیا گیا ہے کرفیو کو کبھی خبر آتی ہے کہ جی انٹرنیٹ سرویس کھول دی گئی ہے کبھی خبر آتی ہے کہ جی ٹیلیفون سرویس کھول دی گئی ہے لیکن یہ تمام تر جھوٹی فٹیک نیوز ہیں فٹیک خبریں ہیں جو مقبود آبادی کے اندر سے باہر لائی جاتی ہیں اور یہ شو کیا جاتا ہے کہ صورتحال مہا پر نوملائز ہو گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے وہاں جو بسنے والے ہیں وہ اپنے پیاروں سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں کلشتہ ایک سو پچاس دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال ایسی ہے کہ جو ٹیلیفون سرویس ہے وہ بند ہے بہت سے کشمیری نوجوان بھارت کے اندر مختلف انسٹیوشنز میں پڑتے ہیں وہ اپنے پیاروں سے اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں اور جو وہاں پر ایک مسلم دشمنی ہے وہ بھی اُبھر کر سامنے آ رہی ہے کہ صرف مسلمان جو سٹوڈنٹس ہیں جو کشمیر سے وہاں پر گئے ہیں ان کو بھی اس حوالے سے نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ کشمیری ہیں اور جو بھارت کے اندر ہو رہا ہے وہ بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک متنازع شہریت کا قانون بھارت کی جانب سے لائے گیا اس پر بھی شدید رد عمل کا اظہار بھارت کے اندر سے سامنے آ رہا ہے جو سٹوڈنٹس ہیں گوٹ کھڑے ہو گئے ہیں چاہے وہ کسی بھی مسطلق سے تعلق رکھتے ہیں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کسی بھی فکر سے تعلق رکھتے ہیں اس طب باہر نکلے ہیں اور بھارت کے اس متنازع شہریت کے قانون کو بھی مسترد کر رہے ہیں کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھارت کا چہرہ نہیں ہے جو موڈی کی ہندتوہ فالو کرنے والی جو پالیسی ہے اس کی گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے کسی صورت بھی یہ وہ بھارت نہیں ہے جو گاندھی کا بھارت تھا اور یہ بھارت کو ایک مختلف انداز میں اب جو ہے وہ دنیا کے سامنے لائے جا رہا ہے جو ایک نیگٹیو ایمج پوری دنیا میں بھارت کا سامنے لائے جا رہا ہے اور وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں مکمل طور پر کہ جس سوچ کے ساتھ وہ آگے بڑھے ہیں اس سوچ سے وہاں پر بسنے والی جو اقلیتیں ہیں وہ غیر محفوظ ہیں تو ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں کشمیر میں ایک سو پچاس دن ہو گئے ہیں محاصرے کے دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے جہاں پر قید کیا ہوا ہے تمام کشمیروں کو نوجوان ہیں بچے ہیں بزرگ ہیں خواتین ہیں لوگوں کے پاس اتنی فسیلیٹی نہیں ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے جو بیمار ہیں وہ اسپطال تک جا سکیں عدویات حاصل کر سکیں شدید تھند ہے شدید سردی ہے سارے ریکارڈ سردی کے ٹوٹ چکے ہیں بھارت کے اندر بھی مقبضہ وادی میں لیکن کسی قسم کا احساس نہیں ہے آصف خرشید رانہ صاحب سینئر صاحب کی ترجعہ کارم آسف ٹیلی فون آئند پر موجود ہے اس پر ان سے ہم بات کرتے ہیں خرشید صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سائی دنیا تو نئے سال کا جشن منا رہی ہے بڑا بھرپور نئے سال کو دوہزار بیس کو ویلکم کیا گیا آکلینڈ سے لے کر ہمیں دیکھا نیو یارک تک جشن ہوا لیکن کشمیریوں کو کوئی یاد نہیں کر رہا کوئی ان کے حوالے سے آواز نہیں اٹھا رہا کوئی مضمت نہیں کر رہا کوئی بھارت کو اس کا اصل چہرہ نہیں دکھا رہا کیا یہ کس قسم کا جشن ہے کس قسم کی خوشی ہے کہ جب ایک بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ ایک دنیا کی سب سے بڑی جیل میں قید ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے ہی دنیا نے آج نیا سال منانا شروع کیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں ایک تو پتاف دن ہو گئے ہیں کرفیو امپولز کیے ہوئے تو یہ بڑی ایک خوافنات سی سیچویشن ہے کشمیر میں کہ لوگوں لوگ محسور ہو چکے ہیں آپ کو مور دن ایک منین پیپل آپ لوگوں نے اس کو محسور کیا ہوا ہے اس کو جین میں بند کیا ہوا ہے ان کے لئے خواست نہیں ہے ان کے لئے عدویات نہیں ہے ان کے لئے ٹیلی فون کی سہولت نہیں ہے کتنے لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارے پیارے زندہ ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں جو بیمار ہیں وہ بیمار اسی طرح سے گھروں میں ہیں تو دنیا کو اب آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر کہ ان کے لئے کیسا جشن ہے یہ کیسا نیا سال ہے کہ ان کے لئے تو کچھ بھی نہیں بدلا نہ وہ ان کے اوپر ظلم بدلا ہے نہ ان کے اوپر تشدد ختم ہوا ہے نہ ان کے حقوق جو ہے وہ ملنے شروع کیے ہوئے ہیں تو جیسے ہی یہ دنیا نیا سال منا رہی ہے تشمیری دیکھیں کہ وہ اپنے پیاروں کو رو رہے ہیں وہ انشانی حقوق جہاں پہ اس دور میں ہم زندہ رہ رہے ہیں جبکہ جانوروں کے لئے بھی کچھ حقوق ہم مقرر جرتے ہیں ان کے لئے بھی آواز اٹھاتے ہیں لیکن وہ اسی حقوق سے زیادہ انسان ہیں ان سے بورے ہیں بچے ہیں عورتیں ہیں وہ اپنے انسانی یہ ایک آسل صاحب کیسا دورہ میار کہ جو بہت بڑے چیمپینز بنتے ہیں انسانی حقوق کے امریکہ برطانیہ یورپ کے بہت سے ممالک کیا ایسے موقع پر وہ کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتے بھارت کے اوپر کشمینوں کی آواز نہیں بن سکتے صرف مضمت کرنا تو صرف حل نہیں ہے اس مسئلے کا کمانکر آپ درست کہہ رہے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا میں اب ہیومن رائش جو ہے وہ ایک پرفریب نارے کی صورت اسکار کر گیا ہے لیکن جو دنیا ہے وہ اس وقت ایکانومی کو دیکھتی ہے ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بڑے بڑے جو نام آپ بتا رہے ہیں امریکہ ہے یورپ ہے جتنے بھی انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرتے ہیں یہ اب محض باتوں تک ہو گئے ہیں یہ اپنی بڑی مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں انڈیا کو یہ ایکانومی کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم سیتھی کریں جبکہ دنیا کے سامنے اس وقت آنگیس کھل جانی چاہیے اس وقت انڈیا میں کیا ہو رہا ہے انڈیا میں مسلمانوں کو وہاں سے کس طرح سے بے گر کیا جا رہا ہے بے دخل کیا جا رہا ہے کو بردارس کرنے کی ہمت نہیں ہے وہاں سے آپ کی دیکھیں صرف مسلمان ہی نہیں یہ تو پہلے دور ہے نا کہ مسلمانوں کے خلاف یہ اقدامات کیا جا رہے ہیں انڈو ایک سیمزم جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے ہم نے دیکھے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کتنے جو ہے کرسٹین کے اوپر کتنے اٹیکس ہو چکے ہیں اور دوسرے جو تکھوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے گزشتہ ستر تالوں سے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے بلکہ ان کے اپنے مذہب کے ماننے والے لوگ کتنے ایسے ہیں جو لیول کی زندگی گزارنے والے لو کافٹ کے لیول مجھے بتائیں کہ جب کشمیر کا مسئلہ اور کل بھی جب وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تو آغاز میں ہی وزیراعظم پاکستان نے اور کیابنٹ نے اس حوالے سے قرارداد بھی منظور کی ہے پاکستان چاہتا ہے کہ اس مسئلے کو زندہ رکھا جائے دنیا کو آگاہ کیا جائے کہ یہ مسئلہ اب حل طلب ہے بہت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انیشیٹیوز کی بھی بات ہو رہی ہے او ایسی کے پلیٹ فارم سے دیگر پلیٹ فارم سے لیکن کس طرح ایک محسن انداز میں ہم اس مقدمے کو آگے لے کر چل سکتے ہیں اور دنیا کو ہم باور کر رہا سکتے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہمیں ہماری کیابنٹ کو بھی ہماری گورنمنٹ کو بھی اپنی فارن پالیسی ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے ہم نے جو بلکل سٹارٹ میں اگریسیو فارن پالیسی جو ہم نے ایک سٹارٹ کی تھی میرا خیال ہے کہ اب اس پہ ہم نہیں ہیں ہم محض اکتفاہ کر رہے ہیں صرف جانات دینے پر حالانکہ اس وقت جو ہمارا کشمیر ڈیسک ہے اس کو کمپلیٹلی آپریشنل ہو جانا چاہیے تھا کہ دنیا میں جاتے دنیا میں دنیا کے سامنے ان کی بات رکھتے کہ کام زیادہ تیزی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب تردیہات کچھ چینج ہو رہی ہیں یا وہ کشمیر کا مسئلہ کچھ اپنے اندرونی مسائل کا شکار ہو گیا ہے تو ہماری جو خارجہ ہمارا آفیس ہے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اس کو مزید ایک سٹارٹ کیا جائے بلکل اس کو ری ڈیزائن کر کے اس کو اگریسیو انداز سے لے کے جانا چاہیے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ آسف خرشیزان صاحب آسف مولی سے سینے صاحب بھی تبجیہ کار اور اس اہم موضوع پر بات کر رہے تھے ساری دنیا جوشن بنا رہی ہے پاکستان میں بھی بھرپور سیلیبریشنز ہوئی ہیں لیکن ہم پاکستان ٹیلیویجن نیوز کے اس پلیٹ فارم سے یہ ہمیشہ سے اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں گے کہ آزادی کے ساتھ پوری دنیا تو زندگی بسر کر رہی ہے لیکن وہ تمام تر شہری جو آزاد نہیں ہیں جو ایک دنیا کی سب سے بڑی جیل میں قید ہیں وہ تمام تر مسائل جہاں پر قبضہ ہے مختلف ممالک کا جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ فلسطین میں بھی لاکھوں کی تعداد میں جو مسلمان ہیں وہ اسرائیل کے قبضے میں موہ ہیں اور وہ ہر روز گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے تو ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہم سیلیبریشنز تو کرتے ہیں نئے سال کی آمد کی لیکن اس نئے سال کی آمد کے ساتھ کچھ رسپونسیبیلٹیز بھی انٹرناشنل ایرینہ پر ممالک کی اداروں کی ہے کہ ان تمام تر افراد کے بارے میں بھی سوچا جائے جو اس نئے سال کے اندر بھی جس طرح آسل صاحب نے بات کی کہ کچھ نہیں بدلا کشمیر کے اندر ایک سو پچاس دن سے جو ظلم اور زیادتی جاری ہے وہ آج بھی جاری ہے نئے سال میں بھی جاری ہے تو یہ ہماری رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رہیں اور پاکستان جس طرح بات ہوئی کہ ہر لحاظ سے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے اور یہ جو ان کا مقدمہ ہے وہ ہر قورم پر لڑنے کے لئے تیار ہے اور اس کے لئے ضرورت ہے کہ مزید اس کو تیز کیا جائے بہتر کیا جائے تاکہ ہم بھارت کے اوپر یہ دباؤ برقرار رکھ سکیں تاکہ دنیا اپنے معاشی تعلقات کی بجائے انسانی جو معاملات جس کی پامالی ہو رہی ہے مقبضہ بابینوں ان کے حوالے سے سوچ سکے نئے سال کی آباد ہم بات کر رہے ہیں اور نئے سال میں ہم نے دیکھا کہ آکلینڈ سے آغاز ہوا نئے سال کا نیوزرینڈ اور فیر سیلیبریشنز ہوتی ہوئی پاکستان تک پہنچی رات بارہ بجے بھفور جشن منایا گیا لاہور میں کراچی میں اسلامبار میراوپنڈی میں دیگر تمام شہروں میں آتش قوازی کے مظاہرے کیا گئے اور اس کے بعد پھر نیو یارک میں یہ ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی زبردست تقریب وہاں پر ہوتی ہے اور نیو یارک میں کرسٹل بال جو ہے وہ اس کو روشن کیا گیا اور ٹائم سکوئر پر بڑی تعداد میں جو دنیا پر سے سیاہ ہیں امریکنز ہیں انہوں نے ویلکم کیا سال دوہزار بیس کو اور ایک زبردست جشن منایا گیا ہے پوری دنیا میں نئے سال کا یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم خبریں ان پر بات کریں گے موسیقی 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 میرے وطن پر جنت میں آئیں گے ایک دن بیتن شران سکت سوچ آئیں گے ایک دن جہاں پہ حق کے لیے کر رہے ہیں سیاری جہاں پہ حق کے لیے کر رہے ہیں سیاری دکھائیں گے سب دشمن کو جانے ترہاری دکھائیں گے سب دشمن کو جانے ترہاری تیری پیداوں میں کلیاں کی آئیں گے ایک دن میرے وطن پر جنت میں آئیں گے ایک دن دکھائیں گے سب دکھائیں گے دکھائیں گے دکھائیں گے دکھائیں گے موسیقی آزاد یہ افکار سے ہے ان کی تباہی رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کہتے ہیں جو فکر اگر کام تو آزاد یہ افکار انسان کو ہیوان بنا نہیں کہتے ہیں موسیقی 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 کتنا ظلم ہو رہے ہیں ہم نے اپنا حق مانگ رہے ہیں وقت کی ضرورت ریولیوشن ہے مطلب اور پر راستہ نہیں ہے ایک انقلاب چاہیے آج کے دام آنے موسیقی ہٹلر اور جنرل ڈائر دونوں لوگوں کی یہاں حکمت دکھنے کو مل رہی ہیں موسیقی 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 جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ان کا تقریبات کا آغاز کیا باقیدہ طور پر نور امزال مبارک بائیو سوی قیامن کو حضرت شارک نے عالم پیدا ہوئے اور جو آپ ہیں حضرت باودین ذکریہ رحمت اللہ علیہ کے قوتے تھے اور آپ کا تعلق جو ہے وہ قریش کے موزز قبیلے سے تھا اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی دنیا جو ہے وہ اس موقع پر اس اس کی تقریبات میں شریک ہونے آتی ہے نہ صرف پاکستان کے مختلف علاقوں سے شہروں سے بلکہ دنیا بھر سے جو ماننے والے ہیں فالو کرنے والے ہیں حضرت شارک نارم رحمت اللہ علیہ کے وہ آتے ہیں اور یہاں پر حاضی دیتے ہیں اور اس تقریبات میں شریک ہوتے ہیں اور اس تین روزہ تقریبات میں مختلف ایونٹس جو منعقد کیے جاتے ہیں اس طوالے سے ہم آپ سے ارس کی تقریبات جاری ہیں آپ کو آپڈیٹ رکھیں گے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے جو جو ایونٹس وہاں پر منعقد ہو رہے ہیں موسم کی بات کر لیتے ہیں اور تمام تر ریکارڈ جو ہیں وہ اب ٹوٹتے جا رہے ہیں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی سردی کی جو نہر ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے خاص طور پھر جو ناردن ایریاز ہیں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردی کے ریکارڈ تو ٹوٹھی رہے ہیں لیکن جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر بھی لاہور کی بات کریں دوہزار انیس دسمبر جو ہے وہ ستنہ برس کا جو ریکارڈ ہے لاہور کی سردی کا وہ ٹوٹ چکا ہے سردی میں سو سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے شہروں میں جو سردی کی نئی لہر ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اس سے پہلے اتنی سردی نہیں ہوئی ہے اور اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ ہے موسم میں تبدیلی آ رہی ہے موسم میں تبدیلی کی وجہ سے تو وہ کہیں نہ کہیں اب اثر دکھا رہی ہے ہم اگر دنیا بھر کی بات کریں تو خاص طور پر جو وہ امریکہ یورپ اور کینیڈا کے علاقے ہیں وہاں پر بھی شدید برفباری ہو رہی ہے اور بہت سے علاقے جو ہیں وہ مکمل طور پر برف کی چادر میں جو ہے وہ گھر چکے ہیں اور پاکستان میں بات کریں تو پاکستان کے جتنے بھی پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر بھی برفباری کا سلسلہ جاری ہے شدت جو ہے وہ بڑھتی جاری ہے تیمپریچر بہت تیزی سے ڈراپ ہو رہا ہے راولپنڈی اسلامباد میں بھی ہمیں دیکھا کہ جو ٹیمپریچر ہے وہ ڈراپ ہوا ہے بہت زیادہ اور اس کے علاوہ مائکو موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک یہ سردی کی شدت جاری ہے کی خاص طور پر بالا علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جب تک رہے گا یہ سردی کی شدت رہے گی اور میدانی راکوں میں ایک اور فنومنن ہے جو اس سردی کی شدت کی وجہ سے سامنے آرہا ہے لاہور اور گرد و نواہ میں دھند کی وجہ سے بھی بہت سے جو موسم ہے اور وہ خراب ہوتا ہے اور جو دھند ہے اس کی وجہ سے کرافک کا اور دیگر جو نظام ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہوتا ہے تو موسم کی صورتحال کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور آپڈیٹ کریں گے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ کب تک جاری رہے گا کردو میں سب سے کم درجہ رہیت ریکارڈ کیا گیا منفی 22 دگری سینٹیگریٹ اور ملک کا سردرین مقام جو ہے وہ قرار پایا ہے گلگٹ میں اور دیگر ازلا میں بھی جو بہت زیادہ سردی کی شدر ہے جس کی وجہ سے جو نظام زندگی ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے یہاں پہ لیں گے بریک بریک سے واپس آئیں گے تو موسم کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے ہمیشہ یاد رکھیں وہ ملک آگے نکلتا ہے جس کا میرٹ کا سسٹم بہتر ہوتا ہے کوئی سفارش نہیں چلتی جو بھی کوالفائی کرے گا جس طرح آج لوگوں کو یہ کرزے دیے گئے ہیں دس لاکھ لوگوں نے پندرہ یا بیس دنوں کے اندر اپلائی کیا اس پروگرام کے لیے ایک لاکھ نوے ہزار خواتین نے لونز کے لیے اپلائی کیا اور بزنس پلان اپنے دیے گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ہر قسم کی وہ رکاوٹ روکے آسانی پیدا کریں بزنس اس کے لیے ایک تو یہ نوجوانوں کے لیے ہے یہ پروگرام کرزے دینا لیکن ساتھ ساتھ یہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے سمال اور میڈیوم انڈسٹری والے سب سے جلدی اگر نوکری ہم ملیں گی تو وہ آپ ٹورزم میں موبائل فون کی وجہ سے لوگ آتے ہیں تصویریں لیتے ہیں اپنی فیس بک پر ڈال دیتے ہیں وہ جب دنیا دیکھتی ہے تو پہلی دفعہ لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ اللہ نے پاکستان کو کس قسم کی خوبصورتی دیئے جب ہم نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہ نئی سوچ کی بات کرتے ہیں اور یہ جو ورلڈ بینک کی ابھی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان نے اٹھائیس پوائنٹس اوپر گیا پاکستان ایک سال کے اندر بریک کے بعد خوش آمدید موسم کی بات ہو رہی تھی مزید اس حوالے سے کیا پیشن گوئی ہے مکمو مسمیات کی بات کریں گے اجمل شاد صاحب ڈریکٹر مکمو مسمیات ہمارے سے ٹیل فون ایم پر موجود ہیں بہت شکریہ اجمل صاحب آپ نے میں جوائنگ کیا کیا ایکسپیکٹیشن ہے سردی کے شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور بڑے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں لاہور میں ستنہ سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے کیا اپ ڈیٹ ہے کب تک جاری جائے گی یہ سردی کی شدت یہ سردی اسی طرح یعنی اگلے آنے والا جنرلی شہمینہ شروع ہو چکا ہے اس میں بھی اسی طرح جاری رہنے کا امکان ہے لیکن جو ٹمپلیٹر کافی پنجاب کے بیشتر لاکھوں پر کافی نیچے آ چکے ہیں تو یہ اب آلموسٹ نیچے واری ایکسٹریم ہے یعنی رویس اس کی تو اس میں مزید اپ ڈروپ ہونے کے ٹیرم سے اتام ہیں بلکہ آنے والے ایک ویٹ میں کسی آتک کمپلیٹر منیمم رائز ترجے گی کیونکہ پنجاب کے بھلائی لاکھوں میں بھارش کا امکان ہے اس کی وجہ سے ایک ہلکی سی شدت اس میں کمی واقع ہوگی بھلائی پنجاب ایک سوسن بروند کی شدت میں کچھ کمی واقع ہوگی یہ کانڈک سپیکٹیڈ ہے بھارش اور کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر بھارش یہ کل اگلے چوبیس گھنٹوں میں بھی ہے اور پانچ اور چھے کو بھی ہے تو اگلے یعنی ساتھ دن میں ایک تو سپرل ویک سے ہیں لیکن اس سے یہ سرگی کی جو شدت ہے اس میں کسی آتک کمی واقع ہو جائے گی یہ جو ریکار ٹوٹ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے موسمیادی تبدیلی کی وجہ سے یہ تیمپریٹر بہت زیادہ ایک دم ڈراپ ہوئے ہیں لاہور میں دیگر علاقوں میں پہلے لائے ہوئے ہیں تو اوورال کلائمٹ چینج تو ہے ہی لیکن چونکہ ابھی کچھ دنوں سے کچھ سترہ ڈھارہ دنا سے پنجام میں جو دن کا راج تھا دن بہت زیادہ شدت سے اور بڑی دم فوق پڑھ رہی تھی اس کی ویسے ڈے ٹائم کے جو تیمپریٹرز اب وہ گر گئے ہیں تو دی تیمپریٹرز اب گرنے سے منیمم اور میکسیمم تیمپریٹرز اب گرنے سے فرق کافی کام رہ گیا جیسے کل لاہور کا تو سیون ٹیک سری میں سیون پرنٹ ایک رکار کیا گیا زیادہ سیون ٹیک سیون پرنٹ فور تھا یعنی سیون ٹیک سکس یہ رکار گیا تو اس طریقے سے جیسے ڈے ٹیمپریٹرز کام ہونے سے منیمم اور میکسیمم جب ڈیفرنس کام ہو جاتا تو سردی فیل لائٹ میں زیادہ ہو جاتی اور جو بروباری کا سلسلہ ہے بالا علاقوں میں اس کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ بروباری کا امکان ہے اور یہ سلسلہ اگلے 3 سے 4 روز تک بروباری کا بھی جاری رہے گا پنجات میں جو براباری علاقوں میں استct puppy bios جو سپیل لینز کے ہیں جو اس کی طرح کام ہوا ہے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ آج بن سال سال موجود تھے اور اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہمیں موسم کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے صدیق شد برقرا رہے گی لیکن بارش کے ایکسپیکٹیشن ہے جساں وہ بتا رہے تھے آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے سپورٹس کی سپورٹس نے آپ کو بتائیں کہ پاکستان سوپر لیگ فورت ایڈیشن کے بعد اب فیفت ایڈیشن جس کے حوالے سے پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ تمام میچز پاکستان میں ہوں گے پاکستان لکھ رہیں گے اس سے پہلے دبائی شارجہ میں میچز ہوتے تھے لیکن اب پاکستان سوپر لیگ فورت ایڈیشن کا اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے شیڈیول کا اور تقریباً پچاس روز پہلے یہ اناؤنسمنٹ ہوا ہے اور اس میں تمام تر میچز پاکستان میں کھیلے جائیں گے چار پاکستان کے جو شہر ہیں وہ میزوانی کے فرائض انجام دیں گے جس میں کراچی ہے لاہور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملتان بھی اس میں شامل ہے جو یہ جو اور اس کے علاوہ غاول پنڈی جس میں پاکستان اور سی لنکہ کے دل میں ٹیس مچ بھی کھیلے گیا یہاں پر بھی میچز کھیلے جائیں گے شیڈیول کچھ یوں ہے کہ ابھی اس فروری سے کراچی میں آغاز ہوگا پاکستان سوپر لیگ فیپ ایڈیشن کا جس میں اوپننگ سیرمنی ہوگی اور پہلا میچ کھیلے جائے گا جبکہ دوسرا میچ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آخری میچ ہے یعنی فائنل میچ اس کو لاہور رکھا گیا ہے بائیس مارچ کو لاہور میں کھیلا جائے گا یہ فائنل اس پر ہم بات کریں گے عبدالنموشہ صاحب سینئر سپورٹ جنرل سماسے ٹیل فون آن پر موجود ہیں شاہ جی بہت شکریہ اور بالاخر تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا پاکستان سوپر لیگ فیپ ایڈیشن کا شیڈیول سامنے آ گیا ہے اور ایک خوشائن بات ہے کہ ملتان بھی شامل ہوا ہے اس میں راول پنڈی بھی شامل ہوا ہے تو اب راول پنڈی اور ملتان کے فانس بھی اپنے ہیروز کو اپنے سامنے کھیلتا دیکھیں گے دیکھیں شہر دل ترے تو یہ بہت خوشائن بات ہے کہ پوری پی ایس ایل پاکستان آگئی اور چونتیس کے چونتیس میچ اس طفعہ پاکستان میں کھیلے جائیں گے اور یہ جو شیڈیول جو اننونس کیا ہے آج پاکستان کرکٹ بورٹ نے اس میں ایک بہت اچھی بات ہے کہ راول پنڈی کو آٹھ میچز ملے ہیں اور باقی تین میچز تقریباً ملتان کو اور باقی زیادہ ایسا لاہور اور پوراچی کو ملا ہے لیکن دیکھیں کہیں سے سٹارٹ ہونا ہوتا ہے اور یہ جو چار وینیوز ہیں اس پہ پی ایس ایل کھیلی جائے گی اور پی ایس ایل کا اصل مقصد ہی پاکستان کے شاہکین کو اس انٹرنیشنل کرکٹ کی طرح کا جو وینچر ہے ہر ملک کا ہر ملک تقریباً نین ملک جو ہیں ان میں کھیلا جاتا ہے اس کو اپنے اپنے جو ہوم کراؤڈ ہے اس کے سامنے کھیلنے کا اصل مقصد ہوتا ہے اور میرا خیال ہے وہ دن پاکستان کرکٹ میں آگئے کہ اب یہ ہوم کراؤڈ انجائے کرے گا ہوم کراؤڈ سپورٹ کرے گا اپنی اپنی ٹیمز کو پنڈی کی ٹیمز جو اسلامباد یونائٹڈ ہے ان کو کراچی کی ٹیم اپنے اپنی ٹیمز کو بیک کریں گے تو اس طرح ایک فیور جنریٹ ہوتا ہے اور ڈبل ہیڈلز بھی ہیں ایک جنہ دو دو میچز بھی ہیں یہ بھی خوش آئین بات یہ بڑی اچھی بات ہو اور میرا حد ہے ایک بڑا نیا قسم کا پاکستانی کراؤڈ کے لیے ایک نیا اتفاق ہوگا نیا چام ہوگا نیا انٹریسٹ ہوگا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا اور میرا خیال ہے یہ جو سارا ایک ایک کلاوڈ بنے گا سارا انٹریسٹ بنے گا اس سے کرکٹ کو پرموشن ہوگی پاکستان کی ایکانومی پرموٹ ہوگی بلکل سی اچھا آپ نے ایک ایکانومی کی بات کی ملتان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بڑا پوٹینشل کیونکہ ملتان کا سٹیڈیم بہت زبردست ہے وہاں پر کچھ کم فیسلیٹیز جو ہوتیلز کی ہیں باقی ہیں اس کی وجہ سے اس کو کم میچز دیئے گئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیکس ایڈیشن میں ملتان میں بھی انویسمنٹ ہوگی کوئی بڑا فائر سٹار ہوتیل وہاں پر اگر لانچ ہو جاتا ہے اس دوران تو وہاں پر بھی میچز کی طرح بڑھ سکتا ہے ملتان بلکہ فیسل آباد کو بھی میچ دینے چاہیے اور آنے والے پی ایسل کی ایڈیشن میں فیسل آباد ایک ایسا گراؤنڈ ہے جس میں اگر تھوڑی بہت کمی بیشی ہے تو اس کو پورا کر کے اس کو انٹرنیشنل لیول تک لے کے لائے جائے اور اس میں میرے خالی فیسل آباد کے پیچز ہیں اس پہ کافی ریوینیو جنریٹ ہونے کے شانسز ہوتے ہیں اور اس طرح میرے خالی یہ پھیلتی جائے گی لیکن یہ اب پی ایسل رکنے والی نہیں ہے پھیلتی جائے گی اور چھوٹے وینیوز پہ بھی جائے گی اگلے پانچ چھ سات آٹھ سال بار اور ہم نے دیکھا کہ بھارت میں جب آئی پی ایل شروع ہوا کچھ سینٹر سے شروع ہوا اور پھر ان کے اس آئی پی ایل کی ویے سے ان کے بہت سکیڈینز جو ہیں وہ اب انٹرناشنل میچز بھی ہوسٹ کریں تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے ریوائیول کے لیے پاکستان میں سٹیڈینز کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ جتنے زیادہ وینیوز ہوں گے اتنا زیادہ اچھا کھیل دیکھنے کو ملے گا اور اتنی زیادہ اچھی وکٹ دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ اگر ایک وکٹ پر زیادہ میچز آپ کو پتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا جو مزہ ہے وہ کرکرا ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی سی بی کو باقی سینٹرز پر بھی فوکس کرنا چاہیے اور باب نیاز کی بات کریں ہم کوئٹا میں بھی میچز ہوتے رہے ماضی میں سیال کوٹ ایک وینیو ہے جی جی شیردل میں جس طرح کہہ رہا تھا کہ یہ اور وینیوز پر بھی پھیلے گی اور آئندہ آنے والے سالوں میں اور اس کا سب سے اچھا جو دیکھیں جو آپ جب پی ایس ایل کے سارے میچز انشاءاللہ سکسفلی پاکستان جب ہوسٹ کر لیں گا تو ایک جو میسج آئے تھا پورے اراؤن ڈا ورڈ کہ اگر پی ایس ایل کے میچز ہو سکتے ہیں تو یہ بہانے جو بنگلہ دیش آج بنا رہے جی اس لیے ہم نہیں آرہے اس لیے نہیں آرہے یہ سارے بہانے پھر کسی طرف سے نہیں چلیں گے اور ہر ٹیم کو پھر پاکستان آکے انٹرنیشنل کرکٹ کرنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں اتنے زیادہ انٹرنیشنل یہاں سٹارز آ رہے ہیں اپنی اپنی ٹیموں کے ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو وہ اگر وہ جو میسج لے کے واپس جائیں گے وہ میرا حال ہے پاکستانی کی کرکٹ کے لیے بہت خوش آئے ہیں اچھا جو ایک شکوا رہا جب ماضی میں پاکستان سوپر لیک ایڈیشنز دوبائی شارجہ میں ہوئے کہ وکٹس لو ہیں لو سکورنگ میچز ہوتے ہیں پاکستان میں تو اچھی وکٹیں اگر تیار ہوتی ہیں تو بڑا ہائی سکورنگ گیمز ہی ہمیں دیکھنا کو مل سکتی ہیں جی میرا حال ہے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی اور پاکستان میں جو وکٹ ایک دو دن کھیرتی ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے یہ ضرور ہے کہ چوتھے پانچوی دن اگر ہم تیس میچ کھیل رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور کھیل رہے ہوتے ہیں پورٹ پرس کلاس کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں اس کے لیے اتنی سازگار وکٹیں نہیں بنتی لیکن جو ون ڈے کے لیے وکٹ بنتی ہیں جو ایک دن کرکٹ کے لیے وکٹ بنتی ہے جس طرح ہر وکٹ نہیں ہوگی ٹی ٹون ٹی دن کے لیے تو وہ وکٹ بڑی اچھی بنتی ہیں اور اس میں آپ نے پیشلے جو نیشنل ٹی ٹون ٹی کمینشپ ہوتی ہے اس میں بڑے بڑے سکور آپ نے دیکھئے ہوں بلکو ٹھیک بہت چکریہ عبدالموشہ صاحب موجود تھے سینئر سپورٹ جنرلسٹ اور پاکستان سوپر لیگ فیفت ایڈیشن کے جو سکیجول اناؤنسمنٹ ہے اس پر بات کر رہے تھے اور ایک دفعہ پھر ہم پاکستان سوپر لیگ سے وابستہ جتنی بھی فرینچائزز ہیں جتنے بھی ادارے ہیں ہم ان کے لیے بہت سی نیک تمنائے ہیں کہ اس ایڈیشن کو کامیاب بنائیں کیونکہ پاکستان میں آ چکی ہے پاکستان سوپر لیگ تو اب یہ ہمارا برینڈ ہے ہم نے اس کو سکسسول بنانا ہے اور امید کی جاری ہے کہ راولپنڈی ہو ملتان ہو کراچی ہو لاہور ہو پیکٹ سٹیڈینز ہمیں نظر آئیں گے اور ایک اچھا سائنہ پاکستان میں ککٹ کی باپسی کے حوالے سے پروگرام کا یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نکران باپسی کے حوالے سے پوری ٹیم کو اجازت دیجئے